تکھر کارنٹین سینٹر سے رضاکاروں کو باہر نکالنے اور ملاقات کی اجازت نہ دینے پر زائرین بلوک سے باہر آگئے مظاہرین نے کارنٹین سینٹر کے اندر اور باہر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ورسہ اور رضاکاروں کو اندر آنے اور ملاقات کی اجازت دی جائے سکھر کی لیبر کالونی میں قائم کرنٹینہ سینٹر میں تافتان سے لاکر رکھے گئے ایک ہزار پینسٹھ زائرین نے اس وقت بلوک سے نکل کر احتجاج کرنا شروع کر دیا جب سینٹر کی انتظامیہ نے ایس او پی کو فالو نہ کرنے پر وہاں پر متعین رضاکاروں کو باہر نکال دیا جس پر زائرین مشتعل ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں قید کر کے رکھا گیا ہے ملاقات کی اجازت تک نہیں دی جا رہی تہولیات دی نہیں گئی ہیں مگر دعوے کیے جا رہے ہیں دوسری طرف کرنٹینہ سینٹر کے باہر رضاکاروں نے بھی مظاہرہ کیا اطلاع ملنے پر ڈی سی سکھر رانہ عدیل اور دیگر انتظامی افتران نے پہنچ کر زائرین کے ساتھ مظاکرات کیے تاہم زائرین اور رضاکاروں نے احتجاج ختم نہ کیا جس پر انتظامیہ نے فوری طور پر علماء کرام کو طلب کیا جنہوں نے پہنچ کر مظاہرین سے مذاکرات کیے اور زائرین کو واپس بلوکز میں منتقل کر دیا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کرنٹینہ سینٹر میں جو رضاکار تائنات کیے گئے تھے وہ ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے تھے اور زائرین سے ملاقاتیں بڑھا رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں باہر نکال دیا گیا انتظامیہ نے زائرین کے احتجاج کے بعد کرنٹینہ سینٹر کے اندر اور باہر انتظامات مزید سخت کر دیئے پولس اور رینجز کی نفری بھی بڑھا دی گئی تاہم انتظامیہ کے مطابق اس وقت ایک ہزار پینسٹھ زائرین میں سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک سو چھیا سٹھ ہو گئی بڑتی تعداد اور احتیاط کے پیش نظر بیرونی مداخلت اور ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی گئی ہیں